اب یہ ہے کہ سپیکر صاحب نے یہ دیکھئے جب یہ گرفتاریاں ہوئی تھی پی ٹی آئی والوں کی تو سردار آیاز صادق صاحب نے بہت اپنی ہی پارٹی کی بہت سارے لوگوں کو ناراض کر کے انہوں نے آؤٹ آس اپ وی جا کر انہوں نے ایک کومنڈیٹ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو ان کی ایک گوڈ ویل کریئٹ ہوئی تھی آپ کو یہ گوڈ ویل جو ہے یہ برقرار میری دانس میں رکھنی چاہیے یہ آپ کہتے ہیں نا اگر ایک کسٹوڈین آف ہاؤس اپنی خالی نسیستوں کی بات کر رہا ہے لیکسین کمیشن سے آئین اور کانسٹیٹوشن اور ایکٹ کا حوالہ دے کر تو اس میں کیا برائی ہے عدنان صاحب ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے آپ کی خدمت میں میں نے کالہ عرض کیا تھا آپ چلے جائیں نا ہاتھ میں مائک پکڑ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ماشاءاللہ بہت خطاب کر چکے ہیں میں سن رہا تھا آپ جو جو یعنی پبلک اپنین میں اپنی خطاب فرما رہے تھے عرض یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈے تریخ سے بھی سن لیں نہیں کوئی میں نے کہا دیا کہ آپ جمعہ کو بلایا کریں مجھے تو میں اپنے شوق کے لیے سوچ کر رہا ہوں دیہا آپ کی بڑی مردانی لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے خطاب میں حضور پلیز ٹرائے ٹو انڈسٹینڈ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا آپ جا کر پبلک سروے کریں اور باقاعدہ میں تمہیں کہا کہ اسلام آباد کے ہر دوسرے گھر کی میل لنگرگپ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو ہر سورت ڈیڑھ ایک مہینے میں منظور کر رہا ہوئی نائنی طرح دو مہینے آپ نے کہا کہا ٹھیک ہے نا گھر جانے کی تیاری کرو اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف اس کے حام ہی نہیں ہے اب ہوا یہ ہے کہ سپیکر صاحب کا یہ خط لکھنا جو ہے یہ وہ لنگرگپ ہو سکتا ہے ٹوٹلی بے بنیاد ہو وہ لنگرگپ ٹوٹلی بے بنیاد ہو لیٹس ایڈمیٹ ایڈ ہیونگ سیڈ ڈیڈ یو کینوٹ ڈس ریگارڈ کہ یہ بات تو چل رہی ہے بے بنیادی صحیح لیکن لنگرگپ ہے اس میں اس تاثر یہ جو لیٹر ہے اس تاثر کو کہے گا کہ ہاں یار اتنا دباؤ ہے کہ آپ سپیکر کو بھی اپنی غیر جاندالی کا ڈراما یا نقاب ادار کر میدان میں آنا پڑا ہے اور ایچھٹی لکھی گئی انسر اتنا پریشور دوسرا اس خط کے لکھے جانے سے ثابت یہ ہوتا ہے پیغام یہ ملتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ تیہ کر بیٹھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کی مدد نہیں کریں گے لہٰذا یہ تو آپ نے لنگرگپ کو ایکسپلینڈ کرتے ہیں میرا بنیادی سوا ہے سر میں اب میں لنگرگپ نہیں کر رہا آپ نے یہ تاثر دوسرا جو ہے یہ آئیم گوئنگ سٹیپ فورورڈ آپ اسے لنگرگپ کو دیکھوڑا ہے نہیں بھئیہ میں ایک اور ونگ سٹیپ فورورڈ جا رہا ہوں پلیس ٹائے تو انڈسٹینڈ میں آپ کو دوسرا پہلو اب یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت یہ تیہ کر بیٹھی ہے یہ لیٹر جو ہے دول بجا کے اعلان کر رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارا آئینی ترمیم کے سلسلے میں ساتھ نہیں دیں گے لہٰذا ویڈیز دا وی آؤٹ وی آؤٹ یہ ہے کہ وہ جو سیٹے دو دو تہائی پوری کر جاتی ہیں تو وہ ان کی وہ دو تہائی اکثریت ہو جائے اور انہیں کسی سے نہ تو کوئی پی ٹی آئی کا بندہ توڑنا پڑے اور نہ ہی انہیں جی ایو آئی کے مطلب عمران خان صاحب نے کل ٹھیک کہا تھا کہ ہر صورت ترمیم کر کے رہیں گے اب میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ با خبر ہیں وہ ہم سب سے زیادہ با خبر ہوتے ہیں اور وہ درست ثابت ہوں لیکن اب دیکھنا انہوں نے کل یہ کہا تو آج یہ خط لکھا گیا صحافت کا طالب علم ہوتے میں یہ تاثر لے پایا ہوں آپ سے آپ سے کہ یہ خط سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی سے زیادہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسٹر الیکشن کمیشن آپ نہ صرف یہ کہ اس فیصلے پر عمل نہ کریں بلکہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ جو نوٹیفائی ہمارے ہوئے میں آپ ری ایسٹ کریں کہ ہم ہیں اور میں ہم کو ہاوس میں مٹھائیں اب اس وقت نسرت جاویز صاحب چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ کیا کریں سپریم کورٹ عالی ترین عدلیہ اس ملک کی اور پارلیمان کا سپیکر نیشنل اسمبلی اس ملک کی سب سے بڑی جو جس کی پاور کہتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ پاورفول ہیں اس کا کسٹوڈین کہتا ہے کہ یہ کرو الیکشن کمیشن نسرت جاویز کیا کرے الیکشن کمیشن جو ہے بی فیر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ وہ تو آوریڈی دیکھے نا عمل درامت تو نہیں کیا اب وہ کہے کہ دیکھیں پارلیمان بھی کہہ رہی ہے اور مجھے سپیکر صاحب نے یاد بھی دلایا ہے اوہو الیکشن ایکشن میں تو ترمیم ہو گئی ہوئی ہے تو میرے تو خات بندے ہوئے ہیں آپ یہی خات کو وہاں بچھواتیں گے انہیں کہیں گے سارا بتائیے میرے تو خات بندے ہوئے ہیں میں کیا کروں جناب سپریم کورٹ صاحب